افغانستان کیلئے ہماری سپورٹ ختم نہیں ہو رہی ہم افغانستان کی فوجی، معاشی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے اپنے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کو خود کرنا ہوگا صدر بائیڈن کا فیصلہ تاریخی ہے اس کی وجہ سے ہر کسی نے دوبارہ اپنے منصوبوں کا جائزہ لیا ہے ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور یہاں اس کی حمایت کے لیے آئے ہیں واشنگٹن میں امریکی اور افغان صدر کی تاریخی ملاقات میں دونوں جانب کی قیادت بظاہر تو ایک پیج پر نظر آئی توقعوں کے مطابق صدر بائیڈن نے افغانستان کے لیے مدد جاری رکھنے کا ذکر بھی کیا افغان صدر غنی نے انخلاق امریکی منصوبے کی حمایت کی لیکن زمینی حقائق کو دیکھیں تو صورتحال خاصی غیر مستحقم نظر آتی ہے طالبان روز بھر روز نئے علاقے قبضے میں لے رہے ہیں اور امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق جو سب سے پہلے وال سریٹ جورل نے پابلش کی کابل حکومت امریکی انخلاق کے بعد چھے ماہ کے اندر گر سکتی ہے تو بائیڈن غنی ملاقات سے وابستہ توقعات کس حد تک پوری ہوئیں اور آنے والے کچھ ماہ میں واشنگٹن اور کابل کو عملی طور پر کیا کرنا ہوگا اور اس سب میں پاکستان کا رول کتنا امپورٹن ہوگا ایسے ہی کچھ سوالوں پر ہم آج بات کریں گے ویو 360 کے سپیشل شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں واشنگٹن کابل اور اسلامباد سے اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے ان کا آپ سے تعرف کروا دیں اسلامباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں مشاہد حسین صاحب افکورس کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور پاکستان میں سینٹ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہے کامران بخاری ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں اور کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نجیب اللہ آزاد جو کہ سیاسی جماعت باور تحریک کے بانی اور رہنما ہے صدر اشرف غانی کے قریبی ساتھی اور ترجمان بھی رہ چکے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا شومیں جوائن کرنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے سب سے پہلے نجیب آپ سے آپ کی طرف میں آؤں گا نائب صدر امرولہ صالح نے کہا کہ بہت ہی پروڈکٹیو تھا یہ دورہ آپ کی نظر میں کیا حاصل ہوا افغان قیادت کو امریکہ نے جس قسم کی مدد کا وعدہ کیا ہے توقعات بھی تو کچھ ایسی ہی تھی پہلے سے گوڈ ایوننگ اس ویزٹ کی اگر ہر نویت پر بات کی جائیں دیکھیں جب سے جو بائیڈن نے آفیس سنبھالا ہے تو جیپنی اور جنوبی کورین وزراء آزم کے بعد صدر غنی تیسرے فورن لیڈر رہے ہیں جن کو وائٹ ہاؤس کی مذبانی ملی ہے اس کے بعد جتنی باتیں اس سے پہلی ہوئی تھی اس دوران اس ایک سال کے پیس پراسس کے دوران تو وہ فیس رفیس ہو گئی ہے صدر بائیڈن نے اپنی افواج یا انخلاق کے بعد ساری سیکیورٹی اور دیفنس فورسز افغانستان کی جو ہے ان کو سپورٹ لوجسٹیک منٹیننس اور معاشی سپورٹ کا جو کمیٹمنٹ ان کی تھی اس کے لیے 3.3 بلین ڈالرز سینٹ تصویب کری گی اس کے ساتھ ہی جیسے ہی اسی دوران کابل کے افغانستان کی دو صوبوں میں جو شمال کے افغانستان کی شمال میں ہیں وہاں پہ تالیوان پہ فضائی حملے ہوئے امریکن فضائی حملے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ دورہ ختم ہوا تو امریکن گاورنمنٹ نے چھ سو پچاس اپنے فوجیوں کو افغانستان نے 11 سپتمبر کے بعد رہنے کا اعلان بھی کیا اور ساتھ آج آج ایک خبر افغانستان کی میڈیا پہ آئی ہے کہ امریکہ نے افغان ڈیفنس فوج کو چھالیس جنگی جہاز جس میں تقریباً 37 جی 37 وہ بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز ہے اور اس کے ساتھ ایک تین ای 29 ہے تو یہ وضاعت خود یہ سفر جو تھرڈ فورن لیڈر بنے ہیں صدر اشرف غانی اور اس کے ساتھ جہازوں کا ملنا یہ اعلان کرنا تو آپ کو لکھتا ہے کہ لیکن نجیب ہم اس پہ کپیسٹری بیلڈنگ پہ آئیں گے میں مشاید صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا مشاید صاحب صدر بائیڈن کا یہ کہنا کہ افغان جو ہیں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے کیا اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اب داخلی سیاست میں کچھ بھی ہو چاہے طالبان کسی کے ساتھ مل کر کابل میں حکومت بنا لیں امریکہ اس حکومت کا ساتھ دے گا جی ایک تو سب کو السلام علیکم اور کامران بخاری صاحب کو بھی اور نجیب اللہ صاحب کو بھی کابل میں اور گریٹنگز from اسلام آباد مجھے لگتا ہے کہ بیسکلی امریکہ نے جو ایک فیصلہ کیا کہتا ہے نا انگریزی میں لوک سٹاک ان بیرل وہ نکل رہے ہیں اور ان کو یہ خیال نہیں کہ کون حکومت میں ہوگا کیونکہ بیسکلی جب پریزیڈنٹ اشرف غنی کی میٹنگ کے بعد ان کی پریس سیکٹری نے جو اناؤنس کیا کہ وہ تمہیں کہ ان انوینیبل وار اور اس نے بیسکلی یہ بھی کہا کہ افغان پیپل شوڈ ڈیسائیڈ دیون فیچر جو اصولی بات تو صحیح ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک ادم مداخلت کا بھی اعلان کر دیا انفارملی کہ جو مرضی ہو بیٹل گراؤنڈ میں ہم اس میں مطمئن ہیں جو بھی حکومت ہو جو سارا کچھ ہو تو ایک فیلنگ ہے ابنڈنمنٹ کی اور کٹ اینڈ رن کی جو فیلنگ اسلام آباد میں بھی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے اور دوسرے بھاگ رہے ہیں اپنیستان سے ٹھیک ہے سیمبولیکلی وہ ساڑے چھو سا ٹروپس بھی ہوں گے اور ٹرکش ٹروپس کو کہہ رہے ہیں کارتائی انٹرنیشنل اے پورٹ کو گارڈ کریں لیکن اوورال آپ کو یہ بھی دو پوائنٹ میں بتا دوں کہ مارچ میں انہوں نے یہ بھی اشرف غنیس کو کہا تھا امریکنز نے کہ آپ صیفہ دیں اور غنیس نے ریفیوز کیا تھا انٹرم گارمنٹ پارم ہو اور دوسرا میٹنگ سے دو دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ آئی جو لیک کی گئی وال سٹریٹ جنرل کو جس میں کہا گیا کہ جی آئندہ کی جو حکومت ہے وہ چھ ماہ تک گزارا کر جس کا ذکر آپ نے بھی کیا تو کامران صدر غانی نے اس تاثر کو کافی حد تک زائل کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ نے افغانستان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے یا تنہا چھوڑ دیا ہے اپیرنٹلی جو آن سرفس ہمیں سٹیٹمنٹ سے نظر آتی ہیں مگر انخلاع مکمل ہونے کے بعد کیا ایسے میں افغانستان کی یہ توقع کہ افغان اپنے مستقبل سے مطالق خودی فیصلہ کر لیں اور چند ماہ میں کر لیں کتنا حقیقت پسند آنا ہے اور سب سے بڑھ کے اس مدد کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کافی ہوگی کابل حکومت کے لیے جی شکریہ اصد سب ساتھیوں کو سلام دیکھیں دو تین باتیں یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ موری مورڈا افغانستان سے امریکہ جو ہے جو اب تک کرتا آیا ہے وہ مزید آگے نہیں کر سکتا اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے میرا اپنا ایک ذاتی مضمون تھا جو میں نے جارڈ فریدمن کے ساتھ کو آثر کیا تھا ٹونی سیونٹین میں جس میں یہ کہا تھا کہ بھئی امریکہ ہے کہ اگر امریکہ ایک انویسمنٹ کر رہا ہے تو اس کو کب وہ کب مچور ہوگی جو نہیں کہ جو ہے ایک لا محدود ٹائم کے لیے تو نہیں ہو سکتی تو یہ تو ہونا تھا ایک دن پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اسی مضمون میں ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر افغان ریاست جو ہے وہ اس وقت تک جب امریکہ یہ فیصلہ کرے گا ویڈرال کا اگر تب تک وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے اور جس حد تک مضبوط کر پائے تو اس حد تک اندیشہ ہے رسک ہے ریجیم کولیپس کا اور ریجیم کولیپس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے بلکل ریجیم ختم ہو جائے کہ ریجیم کی جو رٹ ہے وہ محدود ہو کے معاملہ چل رہا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ کہ کسی بھی نہ افغانستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے حق میں ہے اور نہ ہی امریکہ کے حق میں ہے کہ طالبان مستقبل میں کسی ریاست کو ڈامینیٹ کریں ٹھیک ہے یہ کسی کے بھی ساتھے میں نہیں ہے بلخصوص پاکستان میں جس نے ابھی دوہزار ساتھ سے دوہزار چودہ پندرہ تک بہت خوفناک طالبانائزیشن دیکھی تھی اور وہ چیز ریپیٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پاکستان کے اندر چاہے گا سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست حکومت کیا کرے گی اس کے لئے ایک چیز جو ہم افغان سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے نجیب نے شروع میں بات کی افغان سان کی سیکیورٹی صورتحال کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو تقریباً پچاس فیصد علاقے بشمول تاجکستان سے ملنے والی سرحد پر وہ شمالی علاقے دن پر طالبان کا کبھی اتنا کنٹرول نہیں رہا اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق انخلاق کے چھے سے نو ماہ میں قابل حکومت گر سکتی ہے اور یہاں واشنگٹن میں بھی ایک نروسنس ہے سینیٹر لنچگرام اور امریکہ کے عسکری حکام کے درمیان سینیٹ میں سماعت کے دوران گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں اور ہم واپس دسکشن میں آتے ہیں جو حالات اس وقت ہیں انہیں دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں بہن اقوامی دشتگر تنظیموں جیسے القائدہ اور دائش کی افغانستان کے اندر دوبارہ فعل ہونے کی اور امریکہ اور اس کے ادھادیوں کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت کیسی ہے انہیں یہ صلاحیت پیدا کرنے میں ممکنا طور پر دو سال لگیں گے اگر قابل حکومت گر گئی یا افغان فوج بگھر گئی تو اس کا خطرہ اور بھی بڑھ جائے گا لیکن فیلحال ان کی صلاحیت درمیانی ہے اور انہیں تقریبا دو سال لگیں گے تو جو ہم نے اس وقت دیکھا جس طرح کے سوال جس طرح سینٹرل لینچگرام نے کیا اور اس کے بعد جو جواب آئے وہ یہ تھے کہ چھ مہینے یا دو سال میں دوبارہ سے القاعدہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ ارگنزیشنز دوبارہ سے بن سکتی ہیں کامران امریکہ کو اس صورتحال کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے اور اگر انخلاص انٹیلیجنس سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں تو صدر بائیڈن کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ صدر بائیڈن جو ہیں وائٹ ہاؤس میں ہیں اور اگر ادھر سے خبر آتی ہے کہ بھئی کوئی انفورشنٹ قسم کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا سارا نزلہ اس انتظامیہ پہ گرے گا ماضی میں کس نے کیا کیا وہ لوگ بھول جائیں گے کیونکہ فیل وقت ان کی انتظامیہ ہے اور ان سے امید لگا کے رکھی ہوئی ہے اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی ٹرمپ نے جلدی کر دی یا امامہ نے یہ کیا یا بوش نے یہ کیا اس وقت یہ ہی کہا جائے گا کہ بھئی بائیڈن انتظامیہ تو کیا کرنا چاہیے اور اس کا دباؤ ہوگا تو اب اس کے لیے وہ دو تین چیزیں کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ ایک بیسنگ رائٹس کا ڈسکرشن ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہاں پر بیسنگ رائٹو ظاہر ہے اس کو ایک سیاسی جو ہے روپ دے دیا گیا ہے اسلام آباد میں اور پاکستان کے اندر تو جو سیریس گفتگو ہے ہوفیلی وہ جو ہے پس پردہ چل رہی ہے اور یہ جو ہمیں منظر عام پہ جو گفتگو نظر آتی ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وہ جو ہے وہ صرف پولٹیکل پاسٹرنگ ہے تو ایک تو یہ بات دوسری بات سنٹرل ایجیا کی جو ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے کہ وہاں پہ بھی بیسنگ رائٹس ہوں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ فردر الانگ ہیں ان ٹرمز اف دے پراغرس وہاں پہلے سے بھی کچھ جو ہے فسیلٹیز موجود ہیں ٹیکٹیکل لیول کی ان کو آپگریڈ کرنے کی اس کا تعلق صرف افغانستان سے نہیں بلکہ چین کے ساتھ جو امریکہ کے مفادات ہیں ان سے بھی منسلک ہے تیسری بات جو ہے کہ ائر سپورٹ ائر سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے امریکہ کے جانب سے افغان حکومت کو ٹھیک ہے کہ وہ جو معایدہ ہوا جس طرح نجیب نے ابھی ذکر بھی کیا کامران کے ائر سپورٹ ان کو مل رہی ہے میں نجیب سے اس پہ دوبارہ سے ایک کمنٹ لینا چاہوں گا نجیب بیس سال ہو گئے تقریباً امریکہ اور افغانستان کو اس پورے پروسس میں ایک موثر افغان فوج نہیں کھڑی ہو سکی اور اب ملیشیا سے دوبارہ سے مدد دینے کی بات ہو رہی ہے کیا اس سے حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ فوج تنہا طالبان یا دیگر گروہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی قابل حکومت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بیس سال کافی عرصہ ہے لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیٹس اور نیشنس آور ارنائٹ نہیں بنتے اور افغانستان نے جہاں سے شروع کیا بون کانفرانس کے بعد وہ کمپلیٹی زیرو سے تھا اور جو فوج آج ہم دیکھ رہے ہیں لگ بک ساڑھے تین لاکھ یہ زیرو سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ جنگ کی دورانی سٹارٹ ہوئی ہے ایسا نہیں کہ پہلے فوج بنائی گئی فوج کڑی تھی اور پھر جنگ شروع ہوا جنگ کی بیچ ہی فوج کڑی کی گئی ہے اور جس طرح جس طرح ضروری تھی اس طرح ٹرین تو نہیں ہوا ہے کیونکہ یہی لوگ تھے یہی باشن دیتے اور یہی سے اٹھے اور شورٹ کورسز کے بنا پہ وہ آگے چلتے رہے ہیں جہاں تک اتنی بڑی لڑائی اتنی بڑی جگڑی کی بات ہے تو اس میں چاہے کوئی بھی ڈیولپ کنٹری ہوتی وہ فورن سپورٹ پہ زیادہ وہ کرتی فوکس کرتی ہم نے دیکھا کہ ساتھ آٹھ مہینے پہلے جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جرمنی سے اپنے افواج نکالنے کی بات کی تو پوری یورپن یونین نے اس کی مخالفت کی کہ جرمنی اور یورپ کو امریکن افواج کی ضرورت ہے تو افانستان نے تو زیرو سے سٹارٹ لیا ہے تو اس لیے اس فوج کو ظاہر سی باتیں کوششیں بہت کی گئی لیکن جو توقع ہم کر سکتے ہیں مطلب جس طرح فوج باقی ڈیولپ کنٹریز کی اس طرح تو وہ اتنے کمر سے میں نہیں بن سکی لیکن دوہزار چودہ کے بعد گرانڈ ریالٹیز اور گرانڈ جو جو فائرنگ ہے وہ یہی فوج لڑتی رہی ہے اور اس چھ سات سال میں بھی امریکنز اور جو انٹرنیشنل فورسز یہاں تھے انہوں نے صرف ائر سپورٹ دیا ان کو زمینی جنگ اس سات سال میں بھی یہی فوج لڑتی رہی ہے تو ظاہر چی بات ہے ان کو مزید سپورٹ کی ضرورت تو پڑی گی میں اسلام آباد میں مشاید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا افغانستان میں جس طرح ہم نے جو دیکھا اپیرنٹلی جو سینٹ میں امریکن سینٹ میں بھی جو ہیرنگ ہو رہی تھی اور جس حوالے سے سینٹر لینچگرام پوچھ رہے تھے اور اس کے اگینس جواب آ رہے تھے افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے یا افغانستان دوبارہ سے خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے یا دمشتہ کام بڑھ جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے لیے کس قسم کے سیکیورٹی اور سفارتی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں تیاری کیا ہے پاکستان کی اس پار دیکھیں جی پاکستان کو یہی خطرہ ہے کہ امریکہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا اور امریکہ تو وہ جو ہمارا تب سے بڑا ورسٹ فیر نائٹ میر سیناریو وہ پورا ہو گیا جو انہوں نے انڈو چائنہ ویتنام اور لاوس کیمبورڈیا میں کیا وہی افغانستان میں کر رہے ہیں کٹ انڈ رن باغ رہے ہیں اور وہ اس کا کیا ریزلٹ ہو سکتا ہے ایک تو جو بھی گورنمنٹ اگر افغان طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمیں یہ بھی خطچہ ہے کہ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا فیکٹر ہے جیسے کامران صاحب نے ٹھیک کہا کہ نوبیڈی وڈ لائک کہ افغانستان پھر ریلیجس ایکسٹریمزم پھیلے اور آپ نے یو این ریپورٹ دیکھی تھی جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی کی کہ ساڑھے چھے زار ٹی ٹی پی کے ڈیسیڈنس یا ٹیرریس افغان سرزمین میں مقیم ہیں تو ایک تو یہ ہے دوسرا ہے ریفیوجیز ہم نے we have been a model country in hosting افغان ریفیوجیز the largest number of refugees for the longest period in history 35 years 3 million people تو وہ بھی ایک aspect ہوگا پھر جو security کا ہوگا کہ افغان سرزمین اگر پاکستان کے خلاف پھر استعمال ہونا شو ہو جائے اس میں دو چیز میں clarify کر دوں ایک تو basing rights کی basing rights possible نہیں ہوں گے پاکستان میں کیونکہ for political reasons for other logistical reasons اور foreign policy reasons تو گفتوس میں مشہد صاحب یہ کیا on surface ہوگا جی جی بالکل جس طرح کامران نے کہا میں اسی کو تھوڑا سا اس کی extension بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صرف on surface ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی پریزیڈ مشہد صاحب کے زمانے میں بھی ہم اس طرح کی باتیں سنتے تھے اور drone کے حوالے سے خاص طور پر اس طرح کی statements آتی تھیں are you looking at the same way جی وہ جو وہ بات ہو رہی تھی باسing rights کی تو وہ ایک ہم نے اپنے لوگوں سے بھی دھوکہ کیا اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بولا اور اپنی ترزمین بھی استعمال کی اس کا result بڑا negative ہوا اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 April 2012 کو پارلیمنٹ میں جس کے مہویش عامل صاحب وہ جو terms of engagement ہم نے تیار کیے تھے 14 points they are still valid unanimously approved کیے تھے کہ no basing rights no boots on the ground for American troops کے no CIA operation اور ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جو 20 سال امریکہ کامیاب نہیں ہوا افغانستان میں اب وہ کیا چیز کرے گا کہ 20 سال کے بعد کہ basing rights کچھ basis sides پر لے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو سکے گا ایک چیز Central Asia میں کوشی کر سکتے ہیں the doors for bases are closed in Pakistan I want to make it very clear قریشی صاحب نے بھی کچھ اس حوالے سے کہا تھا غنی اور بائیڈن نے صحافیوں کے سامنے تو پاکستان کا ذکر نہیں کیا تھا مگر افغان نائب صدر امراللہ صالح نے ملاقات کے بعد فیس بک پہ جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور وہ امن لانے میں ٹھوس کردار ادا کر کے افغان عوام کا دوست بن سکتا ہے اور اگر سامنے سے افغان حکومت سے دوستی اور پیچھے طالبان سے دوستی رکھی تو مسائل ایسے ہی جاری رہیں گے واشنگٹن میں اس ملاقات سے پہلے پاکستان کے کردار پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا تھا پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم کمنٹس لیں گے امبیسیڈر خلیلزاد ریکارڈ پر ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان نے کتنا مصبت کردار ادا کیا ہے فرکین کے درمیان رابطے میں کتنا کردار ادا کیا ہے ہمارے کردار کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جا رہا ہے آج پاکستان کو مسئلے کے حل کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے نہ کہ مسئلے کے حصے کے طور پر تو وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ہمارے کردار سے آگاہ نہیں یا وہ اتنی سادہ لوگ ہے میرا نہیں خیال کیسا ہے مشہد صاحب گریش صاحب نے جو کہا جو بھی فیصلہ افغان عوام کریں پاکستان اس کا افرام کرے گا کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد اور کابل میں اب بھی اعتماد کا اتنا فقدان ہے کابل کے علاوہ واشنگٹن میں بھی تحفظات تو پا جاتے ہیں اس حوالے سے اور ایک چیز میں جو ہم پریویس ڈسکیشن کر رہے تھے اسی کو میں کنیکٹ کر دوں شیخ رشید کے بیان سے آپ نے کہا کہ پاکستان میں اڈے نہیں ملیں گے وہ تو سٹیٹ نو ہے لیکن شیخ رشید کی ابھی جو کل سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کی فیملیز بھی پاکستان میں ہیں یا ہمارے جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے اس طرح سے ہیں کہ ان کو ہم آبوائیڈ نہیں کر سکتے تو کیسے بیلنس ہوں گی یہ ساری چیزیں بیلنس ہوں گی بکاوز آف آر انٹریس ہم نے بھی بڑا سبق سیکھا ہے ماضی کی غلطیاں ہم نہیں دھرانا چاہتے پاکستان نے سٹریٹیجک ڈیپ کی پولیسی اور دوسری پولیسی آپ کو پتا ہے میں تو بڑا پبلک کرٹک رہا ہوں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پولیسیوں کا اور میں سمجھتا ہوں کہ we should not play this game اور یہ نیشنل انٹریس میں نہیں ہے ہمارے ہاں کہ ایک سیکشن کو سپورڈ کر کے انسٹال کیا جائے تو وہ اب حالات مختلف ہو گئے ہیں yes in the past we had this policy اب it is no longer possible اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلی چیز تو ہوئی ہے کہ امریکہ نے امبولڈن اور لیجٹیمائز کیا ہے افغان طالبان کو 29 فیبری کا معاہدہ پہلی دفعہ میرا خل میں ہوا ہے جو میرا مشاہدہ ہے امریکن ریاست کا ایک نون سٹیٹ ایکٹر کے ساتھ افغان طالبان تو ایک فیکشن ہے نا تو وہ انہوں نے ان کو لیجٹیمائز کیا ہے تو اس حوالے سے اور انہی کو سٹینٹ مل رہی ہے because of خود پریزیڈن ٹرمپ نے ملا برادہ سے بات کی آپ کے سراج الدین حکانی کے آپ پیٹ کولمز چھپے نیو یورک ٹائمز میں تو آپ نے خود ان کو لیجٹیمائز کر کے ان کو ایک فیکٹر بنا دیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں yes پاکستان کے پرانے تعلقات افغان جہاد کے زمانے سے چل رہے ہیں اس وقت تو ایران اور رشیہ کے اور میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ ان کے تعلقات ہیں کامران کیا صرف اڈے ہی ایک خواہش ہوگی امریکہ کی طرف سے کہ فوجی اڈے دے دی جائیں یا بیسس دے دی جائیں وزیراعظم عمران خان تو گہرے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا نیو یورک ٹائمز کو دیئے گیا انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اب افغانستان کی بجائے تجارت کے لینڈز سے پاکستان کو دیکھا جائے جی دیکھیں اس میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے چھوٹی ریاست بھی قیمت جو ہے مانتی ہے سپر پاور بھی قیمت مانتا ہے جب نیگوسیشن ہوتا ہے اگر امریکہ کو پہلی بات تو یہ کہ بیس سے مراد کیا ہے بیس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بوٹس آن در گراؤنڈ ہوں گے بیس سے مراد یہ ہے فسیلیٹیز کا استعمال ٹھیک ہے اور وہ جو ہے ان فریقنٹ ہوتا ہے اور جہاں تک انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ بلکل زیرو ہو کے نہیں ہو جاتا کہ بھئی وہ جو آپ کے جو پارٹنرز ہیں جو انٹیلیجنس پارٹنرز ہیں دیگر اور ملکوں کے اندر آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے گہرے روابط ہیں اس کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے ابھی جو ہے وہ ویلیم برنز آئے تھے جنرل فیسر ملکے گئے ہیں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے کوپریشن کریں بیسنگ جو ہے اس کو ہم نے بہت بڑا ہوا بنا دیا پاکستان کے اندر کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا مسئلے ہو جائیں گے کیا ڈرون چلنے شروع ہو جائیں گے یہ اس کی اس کو ستائی لیبل پر ڈسکس کرنے کی بجائے حکومت کو عوام کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ حالات ہیں ہمیں خطرہ ہے پاکستان کی ریاست فیل وقت اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اکیلے اس طوفان کا مقابلہ کر سکے شاہ صاحب نے ذکر کیا رفیجیز کا اور ٹی ٹی پی کا اور حملوں کا اکیلے تو پاکستان یہ نہیں کر سکے گا تو اس کو امریکہ کے ساتھ معاونت کی ضرورت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس پر کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں غلطیاں ہر طرف سے ہوئی ہیں امریکہ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں آپریشن شروع کیا اس کے بعد اس کو چھوڑ کر اس کو سیکنڈری بنا کر عراق میں انویشن کر دیا وہ بہت بڑا سٹریٹیجک بلنڈر تھا جس کی امریکہ اور پورا خطہ وہ قیمت ادا کر رہا ہے جو ہے ایران کے ایکسپینشنسٹ قسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں وہ پرجیکٹ کر رہا ہے خطے کے اندر مشرق وستہ کے اندر امریکہ سے غلطی ضروری ہے لیکن پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں پاکستان جو ہے وہ نہ نہ طالبان کو چھوڑ سکا نہ امریکہ کا ہو سکا اور اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہو پایا تو اگر آج امریکہ کو مجبور ہوئے مجبور ہوئے امریکہ جو ہے طالبان کے ساتھ سمجھوتا کرنے پہ تو وہ ایک اس غلطی کی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس قسم کا تعاون پاکستان سے چاہتا تھا اس کو ملا نہیں وہ اس طرح کا نہیں ملا نجیب سے میں یہ جاننا چاہوں گا نجیب لاس پہ مذاکرات میں ڈیڈ لاغ دور کرنا کیا افغانوں کا مل بیٹھ کرنے کا کام نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے خصوصاً جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی تیسرے فریق کی مداخلت بھی تسلیم نہیں کی جائے گی دیکھیں ایک چیز تو بہت واضح ہے کنسپیریسی تھیوریز ہیں اور اسی بنا پر پالیسیز بنی گئی ہیں افغانستان کا کیس صرف افغان گاورمنٹ اور طالبان کے درمیان کا کیس نہیں ہے یہاں ریجنل پاورز اور امریکہ کے درمیان یہاں کمپیٹیشن سے پولیٹیکل معاشی طور پر اور فوجی طور پر یہاں پہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے مسائل ہے یہاں پہ پاکستان، رشا، چائنہ ریجنل پاورز ہے امریکہ کے اپنے مفادات ہیں تو یہ جسے ہم انٹرا آفغان دائیلاگز کہہ سکتے ہیں انٹرا آفغان دائیلاگز کے طرح یہ مسائل حل نہیں ہوں گے دیکھیں جسے مشاہد صاحب نے کہا ہم ان کو فالو کرتے آئے ہیں وہ کریٹیک رہے ہیں اسٹبلشمنٹ کے اور بہت ساری پاکستانی جو پالیسیز کی خلاف رہے ہیں لیکن ہم ماضی کے پاکستانی لیڈرز کو بھی ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہیں اور افغان نائب صدر کی بیان کو بھی ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب وہ ایک سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ فلحال وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں طالبان کی فیملیز ہیں ان کی ڈڈ بادیز یہاں آتی ہیں ان کے جو انجرڈ ہیں ان کی یہاں ٹریٹمنٹ ان آسپیٹلز میں ہوتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ تیسرے اس میں شامل ہیں مطلب افغانستان کی کیس میں پاکستان سارے فیرس میں اور باقی کنٹریز بھی اریجنل پاورز بھی وہ بھی دخیل رہے ہیں تو اسی بنا پہ ان کی ضرورت پڑی گی ڈائلاغز میں بہت شکریہ بہت شکریہ تینوں صاحبان کا مشاہد حسین ہمیں اسلامباد سے چائن کر رہے تھے نجیب اللہ آزاد ہمارے ساتھ تھے کابل سے اور کامران تھے ہمارے ساتھ کامران مخاری واشنگن سے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پروگرام پر فیڈبیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں فیس بک ڈاک کام سلیش ویو اے حضو کے پیچ پر اب تک کے لیے اتنا ہی اسودرہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ